آج کچھ خصوصی مہمان آرہے میرے پاس تو میں نے کہا ان کے آنے سے پہلے پہلے جوان کو روانہ کریں کیونکہ دھند بھی آرسا یہ ہے ہمارا نیا مہمان ریو جس طرح اپنے کل ویڈیو میں دیکھ لیا یہ برڈ ہے وائلٹ اپ لائن سپلٹ پیلفل اپ پاسبل بلو ٹو احتشام صاحب کو جا رہا ہے سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور یہ ہے پار بلو سپلٹ اینو جو کہ خزر صاحب کو جا رہا ہے کوئیٹا آج کے بعد آپ کو میرے ساتھ یہ جوان آئندہ نظر آیا کرے گا انشاءاللہ آج کے مہمان کے انتظام شروع تو ایک بھائی ابھی لاہور سے آ چکی ہیں یہ آپ کے نام غالباً زہیر صاحب زہیر صاحب سے آج صبح ہی بات ہوئی انہوں نے لکھا تھا شیک صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے میں کہا جی موس فرکم السلام علیکم کیسے ہیں زہیر صاحب جو کہ یونیورسٹی کے سیڈنٹ ہے کہتے میں چاہتا ہوں کہ سائیڈ انکم کے لیے کچھ کیا جائے تو لببچ کے ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک ریڈی تو بریڈ جوڑا دے رہا ہوں جو کہ ڈب دے میلسو کے خلصک ہے صاحب آپ کو زیمین پلیں بڑھے گی تو یہ انشاءاللہ ان پر ایک ریڈی تو بریڈ جوڑا دے رہا ہوں اور نیتی ہے کہ بس میں نے آپ کو کھلا کھا ہوا ہے پیسے بھی کمانے ہیں اگلے کو فائدہ بھی بن جانے انشاءاللہ لے کر کیا جا رہے ہیں اپلائن پیل فیلو کی وائکنگ سپلٹ پیل فیلو سپلٹ اپلائن کی وائکنگ میں اتاعتا ہوں سلام علیکم جی میں لاہور پہ آیا ہوں میں آیا تھا خاص شیخ صاحب سے ملنے کے لیے کچھ برڈ لینے سے میں نے ایک برڈ میں خرید ہے اور ایک شیخ صاحب نے ملنے کے لیے یہ ریو کی برکت سے مجھے بھائی کو دے کر بڑی خوشی ہوئی کہ دھند کی باوجود سردی کے باوجود لاہور سے سپیشل آئے تو ایک جوڑا سپلٹ پیل فیلو کے لے کر جا رہے ہیں یہ انہوں نے خرید ہے اور ایک اپلائن پاسبل سپلٹ پیل فیلو کا جوڑا گفت ہے میری طرف سے آنیا بہت خوش ہے کہ ریو آگیا ہمارے پاس موجودگی میں اگلے مہمان ہمارے آ چھوٹے ہیں اور ہمارے اگلے مہمانوں کا نام بہت سوٹا نام پہلے بھی آیا ہمارد علی انہوں نے کل مجھے میسیج گیا تھا میں آنا چاہ رہا ہوں تو آج ہمارے پاس پیشل آئے اور آپ کے یہ میری خادو اچھا یہ ان کے خادو صاحب ہے اور یہ ابھی ہمارد صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے بھی اس طرح پالے ہیں آپ کے پاس جو پیرٹ سے وہ بولتی ہیں کیا کیا بولتی ہیں اللہ بولتی ہیں سبحان اللہ بولتی ہیں ماما نے سکھایا تھا اسے کہو کہ سکھاؤ کہ امی حج کرنے جانا ہے اچھا کیا بات ہے مجھے تو لگتا ہے ہمارد صاحب سے مجھے کچھ کلاسز لینے پڑیں گی ہمارد صاحب نے کہا تھا کہ راہ چائے بھی پیے گا کیا بات ہے کیا بات ہے چائے بسکٹ کھا رہا ہے کیا بات ہے اس کو میں بولتا ہوں لو او اٹریکشن کل میں نے یہ راہ پیرٹ لیا ہانیا کے لیے تو آج مجھے بھائی صاحب ملے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے اور ان کے پاس یہ توتے بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پیرٹس کو بولنا سکھایا ہے اور انہوں نے از ای فیملی ممبر رکھا ہوا ہے تو ذرا آپ لوگ ذرا شیئر کریں دیکھو میں یہ کہتا ہوں جتنا بھی لوگ لب بڑ کا کام کر رہے ہیں یہ شکین نہیں ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کو ہووی میں آئے ہوئے چھے مہینے سال ڈیڑھ سال ہوا ہے یہ سب کے سب پیسوں کے پجاری ہیں فیکٹری مل انہوں نے توتوں کو ایک فیکٹری سمجھا ہوا ہے جب تک آپ کو توتوں سے پیار نہ ہو تو میں نے دوبارہ کہوں گا آپ اس کاروبار میں کامیاب نہیں ہوں گے تو خوبصورتی کھیلنے کے لیے ظاہر بات میں لوگ بڑ کے بریڈر پیر کے ساتھ انہوں نے نہ کھیل سکتا اگر کوئی کھیلنے والا توتا ہے تو یہ را پیرٹ ہے تو بس مجھے یہ بتائیں اپنی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتائیں گھر میں توتوں کے ساتھ جواب کرتے ہیں ایک منٹ میں اچھا ان کا جو ہے ناشتہ سب سے پہلے جب میں نے بڑ کو ناشتہ مطبع ڈال کرنا ہے ایک بڑ وگڑا ایک بڑ کو نیچے آکے انہوں نے ناشتہ کرنا ہے چاہ پراتھا پنایا ہے چاہ پراتھا اور چائے راس انہوں نے وہ کھانا ناشتہ سبا کرنا ہے اور باقی جو روٹین ہے ان کی مطبع جو ہو جائے ایک دن میں آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہو سارا دن ان کا ہی ہوتا ہے سارا دن ایسی ہی ہے پہ آپ کی فیملی میں پیرس کے ساتھ کون کو ان کیا ساتھ ہے ملی انہوں نے بہت پیار سا رکھیا ایسی ہی ہے ٹکٹال کم پاوڈر ہاں جی پوڈر میں آکے ان کو ذرا خوشبو آئے پنجرہ وغیرہ ہال چیز نیٹ آنکین کر کے رکھنیاں اس نے بس ایسے شیصر ان کے ساتھ چلا آیا ہم آگے پیچھے بھی آؤں اپنے یعنی جو ہمارا اوڑ گیا تھا تو سیسر ان کی وجہ سیسر روئی جائے روئی جائے ماد صاحب ہمارے چاہنے والوں میں سے کل رات کو میسیج آیا میں نے کہا صبح آئیں موسٹ ویلکم کہتے صرف آپ سے ملنے میں نے کہا تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ کئی لوگوں نے کہا ان کے بھائی سمیت کہ نریج شیخ نہیں آئے گا بڑا امیر تلین مندہ پتہ نہیں کیا کہا بتے کر رہے تھے بہت بہت کہ وہ اتنے امیر تلین اتنی اونچی پر سیادی آپ کے پاس ہے ہی بھلا ان سب کی بولتی بند کرانے کے لئے ویسے بھی آنا تھا میں آنگا انشاءاللہ جب آواز لگائیں گے میں آنگا اور آپ کے ایک فرمائیش کی اور کس کو لے کر آنا ہے چو دی ساہت جو کر اور نمونہ تینو بھی دعوت لب گئی انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے چنہ آپ جو دعوت اوکے اناسی ایسا اناسی ایسا اناسی ایسا ایسا باہت ایسا باہت اس وقت میں پہنچ چکا موڈل ٹاؤن رہیم الیڈلو صاحب کے کھا اور ماشاءاللہ یہاں پہ مجھے دے یہ بھی اس کا دانہ نظر آ رہی ہے یہ بھی وہی دانہ اس تو مال کر دی جو میں کر رہا لب بڑ کے ریڈلس نکالنے کے بعد الحمدللہ پوزیٹیف فیڈویک ملا پورے پاکستان سے تو کچھ بھائیوں کی سجیشنز تھی کیونکہ ہم لب بڑ کا ریڈلس نکال رہے ہیں اور لب بڑ کا تعلق پورے پاکستان کے ساتھ ہے تو کچھ پروونسز ہیں جو ہم نے ایڈنے کیے تھے اس دن تو کچھ سینئر فیمسیز سن سے آئیں گے بلوجستان سے آئیں گے ہم نے پھر مل کر یہ فیصلہ کیا ہے جتنے بھی لب بڑ کی سوسائیٹیز ہیں پورے پاکستان میں وہ سب رابطہ کر رہے ہیں کاشف ملک صاحب سے اور شہین باری صاحب سے اور ان سوسائیٹیز سے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ پھر بھی ان سے رابطہ کر لیں تو پھر بلاخر یہ مل کر اپنے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب آن بورڈ ہوں سب کی مشاورت کے ساتھ یہ ریڈلس فائنل ہو اور ہر سوسائیٹی سے دو میمبرز آئیں گے ایک پریسیڈنٹ یا جو بھی ان کا کہہ ہم جو کی پوائنٹ والا بندہ ہے تاکہ ہم سب مل کر اس کو چلیں اب ریڈلس کیوں فائنل ہو رہا ہے اس کی وجہ اس کی بلاخر ضرورت کیوں پڑی نیو فینسیز کا ایڈیشن ماشاءاللہ سپیڈ کے ساتھ دن بدن ہوتا جا رہا ہے اب نیو فینسیز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس جو انڈ ریزلٹ پروڈیکٹ آیا ہے اس کی ورد کیا ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ایک جنرل پبلک کے لیے ایک ریڈ بریکٹ سیٹ کریں کہ آپ کے پاس یہ بیڈ نکل ہے اس کی مالیت یہ ہے آپ کے پاس یہ موٹیشن نکل ہے اس کا ریڈلس یہ ہے اب جو ہم نے فائنل آئیز کرنا ہے وہ ہم آپ کو تفصیلن بتائیں گے کہ یہ ریڈلس سیلنگ کی ہے ٹھیک ہے اوٹوماتیکل جب سیلنگ ہوگی تو اس کی بائنگ بھی ہوگی تو وہ ایک چپٹر کلوز اس کے بعد اس کو ڈالر کے ساتھ نکالا گیا چکس کا نکالا گیا پورے سال کا نکالا گیا اور ریڈلس جب نکالی گئی تھی تو ہم نے کس چیز کو مدنظر رکھا لوکل مارکٹ کی اس وقت جو سینیریو ہے موسم کو مدنظر رکھ کر پروڈکشن کتنی زیادہ ہوگی کتنی کام ہوگی نیو فینسر کے پاس مال کتنا آئے گا اس کا ایکسپورٹ اوڈر ایمپورٹ اوڈر یا جو کچھ بھی ان تمام چیزوں کو پیرلیل مدنظر رکھ کر یہ سلسلہ چلنا ہے رہیم بھائی پہ بات مجھ سے رہ گئی نہیں شاک صاحب میں آپ نے باتیں بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی پرومنینٹ مینر میں بتا دی ہیں ایک تو یہ کہ سارے جتنے بھی پورے پاکستان کے جتنے پروینسی کے سارے کے پی کے نام میں سوگا تھا اور جتنے سوسائیٹی سائیٹی سائیٹس انہوں نے بات کر دی یہ جنرلی یہ جب ریڈلسٹ اناؤنس ہم کریں گے تو یہ کوئی جنرل کوئی get-togetherی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن مشاوریت major جو main breeders جو لوگ ہیں ان سب سے ہم اس پر کھانے دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑی positive impact جو اس کا آئید یہ announce نہیں ہوئی ابھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جتنا زیادہ positivity ہم expect کہ رہے تھے کہ critics بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن critics بہت کام ہیں ہیں تو positive ہے اچھی بات ہی ہے تو جب یہ کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے اس نے آج تک bird sale ہی نہیں کیا نہ وہ کسی society کا member ہے اسے generally کوئی اندازہ نہیں ہے یہ اس اندازے کے لئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک rate fix ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اس کا فائدہ یہ ہوگا جو عام بندہ کہتے ہے نا کہ یہ ایک بیڈ میں کسی بیڈ میں ہم جائے گا یا تو اس bird کی عمر زیادہ تھی یا اس کا size بڑا تھا یا اس کی quality بہتر ہے یا اس کے اندر کچھ addition ہے کسی چیز کا اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ new fans ساتھ کو سمجھ پائے گا کہ rates میں فرق کیا لیکن ایک bracket set ہو جائے کہ ان specific bird اتنے کا ہوتا ہے اب ایسے نہیں ہوگا کہ میرا bird 5000 اور آپ کا 50000 کا اب اتنا ایک dramatic gap نہیں ہوگا تو تھوڑے دن کا ویڈ ہے کی اس کے بعد انشاءاللہ سارا پورا پاکستان جو ہے نا لب بڑ والوں کا سب کا ہی ہے ٹھیک کسی ایک بندے کا بڑ نہیں تو یہ مل کے انشاءاللہ اگر بڑا اس کا positive اگر اب یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا rate list جب نکالی جائے گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اس bird کی یہ ورد ہے اب میں رہیم بے سے یہ بات کر رہا تھے میری بار گاڑی کھڑی ہے پوش ہو میرے خرید دیا 78 مجھے آج پیسہ چاہیے emergency میں کہتا ہوں یہ میری بیدی کا زیور ہے مجھے بتاؤ کیا rate ہے مارکٹ میں ریٹ چھوڑ رہا ہے 186 thousand روپیز تو یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے اور آج کے دور میں ہر بندے کے پاس holding power نہیں ہے آج پاکستان میں منگائی اتنی ہزار والے بیس میں دے دیا تو اس سے جنرل پبلک کو فرقنی پڑنا چاہی اس بندی کی مجبوری دی بات ختم میرا خیال ہے رہی آپ نے کمیشل اور کافی پروفیشنز میں آپ نے کام کی آپ ایڈوائزر بھی رہے ہیں اب آپ کی ایڈوائزری کی ضرورت جو نیو نیو بزنس من جس کو بزنس کا تجربہ نہیں ان کو کچھ بزنس بھی سکھائے رہے بلکل اور اس پہ فیوچر ہم پلان کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں ہیں اس میں صرف اور صرف برڈ کے کمبینیشن یا جو ہم پہلے جو بھی بات کر رہے ہیں کسی زمانے بیسک پیرنگز بتایا جو جنرل شاک کے لئے وہ دھام کریں کریں جو مارکٹنگ اسپیکٹ ہے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو اپنے برڈ کی سیلنگ کیسے کرنی چاہیے کیونکہ پہلے ایک شاک ہے ایک شاک کے ساتھ بہت اچھا اگر بزنس جنریشن ہے تو اس کو کیسے کرنے کے بعد میں نے پچاس زار کا بیچ ہے آج کے دور میں پچاس زار روپے بڑی مانی ہے اب یہ پچاس ہزار والا برڈ کیسے پروڈیوز کرنے اس کی ویڈیو اس ہفتے میں بھی بناوں گا اور آپ کو کچھ ویڈیوز رہن بھیں ترس نظر آئیں گے اور آپ کو قدر ہوگی کہ پیسہ کیسے کمانے اور کمبینیشنز میں خوبصورتی کیسی ہے آج کے دور میں ایک لف بڑ کم از کم پچاس ہزار روپے کا بکے وہ کیسے کرنے آئندے ویڈیوز ہوتی ہے آپ لوگ کیونکہ پاکستان کے بورڈرز اور حدود اور سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے جوان موجود ہوتے ہیں آج میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان آمی کو جن کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں آپ ان کا حال دیکھیں کہ ان کا ہشر نشر ہو چکا ہے اور فخر سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان دنیا پہ راج کریں گے اور دنیا یاد رکھے گی کہ پاکستان کسی نظریہ کے لیے قائم ہوا لبج پہ راج کیا اب عوقت ہے دنیا پہ راج کرنے کا انشاءاللہ قائم سوما اگلا دنیا 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 پتہا لے تو ہاں سوما آمد 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 لنیا ایک بہت ساتھے پر چھپتے رہے رہے تین مہینے سمینے چار اپنے بلکے چھے رہے آج مال گدی کر آج رہ مہین خور رو اور سنا سب ست آجے کے آجے کے آجے کے فری کھانے کے لیے ہر جگہ پک پہنچ جاتا ایک چیزی منو آج تک سمجھنے لگی ابنان بھائی یہ سوڑنیر کا دنے کے تو کٹھے کار کر کے کی یہ چاندہ کےڑی اندکان پائی جتھے جاؤ سوڑنیر پڑھ دہی اپنا اندر نہ کار لگا جل انشاءاللہ بوس ایک سو تیرہ ہوں گے ایک سو تیرہ پیر میں اپلوڈ کر آگا سارے کٹھے سارے کٹھے 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 کٹ موسیقی موسیقی